ہلو دوستو آج ہم بنانے والے ہیں ہیمچلی دھام میں بننے والا جامیکند کا مدرہ مدرہ ویسے ہیمچل میں دھاموں میں بنایا جاتا ہے کافی طرح کے مدرہ بنتے ہیں ہیمچل میں لیکن آج جامیکند کا مدرہ بنائیں گے مدرہ مطلب ہوتا ہے دہی کی گریوی کے بیچ کھڑے مسالوں کے ساتھ اسے پکایا جاتا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے ایک بار آپ نے اس طرح سے جامیکند کو بنا کر ٹرائے کیا تو آپ ہمیشہ اسی طرح سے بنائیں گے تو چلیے فٹا فٹ سے شروع کرتے ہیں یہ ہم نے ساڑھے تین سو گرام جامیکند لیا ہے اور دہی بھی ہم نے ساڑھے تین سو گرام ہی لی ہے جامیکند کا چھلکہ ہم نے اتار لیا ہے اور یہ اچھے سے صاف کر لیا ہے اس کے ساتھ ہم کچھ مسالے لے لیں گے جیسے ہم نے لیا ہلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر گرم مسالہ نمک کاشمیری لال مرچ پاورڈر ہلدی اور سابت زیرہ کچھ کھڑے مسالے لے لیے ہیں جس میں دالچینی بڑے الائچی چھوٹی الائچی لانگ سٹار اینیز کالی مرچی اور جاویتری دو تیز پتے اور دو سابت لال مرچی لی ہے سب سے پہلے تمہیں جامیکند کو کاٹ لینا ہے اس کو کاٹنے سے پہلے ہاتھوں میں تیل لگا لیجئے نہیں تو ہاتھوں میں آپ کو خجلی ہوگی کیونکہ تیل لگانے سے کیا ہوگا ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہوگا جامیکند کا آپ کے ہاتھ کے ساتھ یہ دیکھی کیوز میں ہم نے اسے کاٹ لیا ہے اور ایک پین میں ہم نے تیل کافی سارا ڈال دینا ہے کیونکہ ہم نے اسے ڈی فرائے کرنا ہے آپ چاہیں تو بوائل بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈی فرائے کر کے اس کا زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے جامیکند کو ہلکا سا گولڈن براؤن ہونے دینا ہے اچھے سے براؤن ہونے دینا ہے وہ اس لیے کیونکہ نہیں تو آپ کی گلے میں لگے گا یہ جامیکند یہ اچھے طرح سے فرائے نہیں ہو پائے گا یہ دیکھی گولڈن براؤن ہو چکا ہے اسے ہم نکال دیں گے چار سے پانچ منٹ لگے ہیں اسے براؤن ہونے میں تو ہم نے سارا تیل نکال دیا ہے تیل میں ہم اسے نہیں بنائیں گے اسے بنائیں گے دیسی گھی میں گھی میں ہی مدرا بنایا جاتا ہے ہمیشہ دو بڑے چمچ ہم نے گھی گرم کر لیا ہے اس میں دو سابوت لال مرچی ڈالی ہے دو تیز پتے ڈالے ہیں ایک بڑی لیچی دو چھوٹی لیچی دو سے تین لونگ ڈال دیں گے ایک دال چینی کا ٹکڑا ڈالیں گے اور اس میں ڈال دیں گے ہم آٹھ سے دس کالی مرچی کے دانیں تھوڑے سے کرش کر کے ایک جاویتری کا فول کا چھوٹا ٹکڑا اور سٹار اینیز کا بڑے سائز کا پیاس کاٹ کر پیاس کو بلکل بہت زیادہ باریک کاٹنا ہے اس میں ویسے مدرہ میں زیادہ تر پیاس نہیں ڈالا جاتا ہے لیکن جمی کند کے مدرے میں گریوی کو تھوڑا تھک کرنے کے لیے پیاس ڈالنا تھوڑا ضروری ہوتا ہے اس میں ڈال دیں گے ہم تین چھوٹے چمچ دھنیا پاورڈر آدھی چھوٹا چمچ زیرہ پاورڈر اور آدھی چھوٹا چمچ گرم مسالہ اچھے سے مکس کر لیں گے پیاس کو ہلکا سا پکا لیں گے پیاس ہلکا سا پک جائے گا تو اس میں ہم نے دھنی ڈال دی ہے دھنی کو اچھے سے مکس کر لینا ہے دھنی کے ساتھ اس میں نمک بھی ڈال دیجئے تاکہ دھنی فٹے نہیں اب دھنی کو تب تک چلاتے رہنا ہے جب تک اس میں فرس بوائل نہیں آ جاتا ہے لگاتا چلاتے رہیے گا تو آپ اسے مرلہب کنٹینیوزلی چلانے کے بجائے دو سے تین میرٹ کے رکھے بھی چلا سکتے دیکھیں بوائل آ چکا ہے اب آپ تھوڑے تھوڑی دیر میں بھی چلا سکتے ضروری نہیں کہ آپ کو لگاتا چلاتے رہنا ہے یہ دہی نے جو ہے اپنا گھی چھوڑنا بھی سٹارٹ کر دیا ہے جیسے جیسے دہی پکتی جائے گی اس میں سے گھی نکلتا جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا دہی سے ہی گھی بنایا جاتا ہے زیادہ دہی سے مکھن بنایا جاتا ہے پھر گھی بنایا جاتا ہے تو دیریکٹ اس میں دہی پک کر اپنا گھی چھوڑ دے گی آپ دیکھئے گا یہ جو گھی یا آئل نہیں ہے یہ دہی کا اپنا گھی ہے جو کی دہی کو پکنے سے نکلے گا اور دہی کو براؤن کرنا ہے اس سے براؤن کرنے آپ کو دس سے پندر منٹ لگ جائیں گے جب ہلکی سی براؤن ہو جائے تب ہی اس میں اور مسالے اٹ کیجئے گا ہلکا سا یہ دیکھئے براؤن ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن اب ہی ہمیں اس سے تھوڑا سا اور براؤن کرنا ہے اسے براؤن کرنے میں جیسے کہ ہم نے بتایا پندر ایک منٹ آپ کو لگ جائیں گے یہ دیکھئے اتنا براؤن ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں باقی کے مسالے بھی ڈال دیں گے اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے جب یہ اچھے سے براؤن ہو جاتا ہے دہی تو اب اس میں ڈال دیں گے آدھی چھوٹی چمچ ہلتی پاورڈر ایک چھوٹی چمچ کاشمیری لال میچ پاورڈر جس سے کی کلر بہت اچھا آئے گا اچھے سے مکس کر دیں گے انہیں دہی اور کھڑے مسالوں کتنی اچھے خوشبو آ رہی ہے اس میں سے بہت ہی زیادہ اب اس میں ہم نے جو ہے جمیکن فرائے کیا تھا وہ اس میں ایٹ کر دینا ہے اور اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہتے یہ سوخہ بنانا چاہتے ہیں مدرہ تو اسی طرح سے یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم نے تھوڑا سا ہلکی سی گریوی اس میں بنانی ہے تو ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے پانی اس میں آپ گرمی ایٹ کیجئے گا تھنڈا نہیں کیجئے گا کیونکہ سردیہ کا موسم ہے تو بہت زیادہ تھنڈا پانی ہوتا ہے اس میں ہم نے پانی گرم ہی یوز کرنا ہے دو منٹ تک ہم نے دہی کی بیچ اسے پکا لیا ہے اچھی طرح سے جمیکن کو فرائے کر لیا ہے دہی کی بیچ اس کے بعد ہی اس میں آپ پانی ڈالیے گا اس میں تھوڑا پانی ڈالیتے ہیں پانی ایک ساتھ نہیں ڈالیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالے گا جتنی ریکوائرمنٹ ہو کیونکہ ابھی ہم نے دس منٹ کے لیے اس جمیکن کو اور پکانا ہے اس لیے ہم اس میں پانی ڈال رہے ہیں تو گرم پانی ہم نے اس میں ڈال دیا اچھ سے مکس کر لیجیے اس میں نمک ٹیسٹ کر لیجیے ایک بار اور نمک ٹیسٹ ہو جائے تو اس میں آپ ڈھککن لگا کر اسے دس منٹ کے لیے لو فلیم پر بوائل کیجئے گا تو دس منٹ کے باد ہم نے اسے ایک بار چیک کر لینا ہے یہ دیکھیں جمیکن کا مدرہ بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا ہے دیکھنے سے اس میں ہم نے تھوڑی سی چینی ڈالی ہے کیونکہ دہی میں اسے پکایا تو اس میں کھٹا میٹا ٹیسٹ کرنا اور باقی ہے اس میں تھوڑی سی ڈرائی فروٹ ایڈ کرنے کسی بھی طرح کے مدرہ میں ڈرائی فروٹ بہت اچھے لگتی یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا ٹیکچر آیا ہے گریوی کا یا کوئی آئل سا دیکھ رہا ہے یہ دہی کا گھی ہے جو دہی نے گھی چھوڑا آئے ایک چمچ ہم نے گھی لیا ہے تڑکہ کٹشی میں اس نے کاجو اور بادام ڈال دیا ہے تھوڑی سی کشمش ڈال دیں گے جیسے ہی کشمش فول جائے گی تو بس ہم نے گیس کو بند کر دینا ہے اور انہیں ڈال نا ہم نے مدرہ کے بیچ کاجو بادام کشمش ضرور ڈال کر دیکھیں بہت اچھا ٹیس آتا ہے بس ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم نے گیس کو بند کر دینا ہے بس گیس کو بند کر دیں گے ڈھککا لگا کر ہم نے پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے کیا ہوتا ہے جب تھنڈا ہوتا ہو جاتا دیکھیں کتنا اچھا اس کا ٹیکچر آیا ہے اس میں گھی اور مسالوں کی بہت اچھی خوشبو آرہی ہے اس طرح سے اپنے جمی کند کو بنا کر کر لیا ہمیشہ سے اس طرح سے جمی کند بنائیں گے یہ اتنا زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے آپ ٹاماٹر والا جمی کھانا بھول جائیں گے ہمارے ہمچالی طریقے سے ہمچالی دھام کا مدرہ بن کر رڑی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے آپ بنا کر ٹرائی کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو like share کومنٹ کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب کی بینا بلکل نہیں جائیے گا بہت ہی جلدی ملتے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے دھان رکھیں ٹیک کیو باب آئی